اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہنچ جائے تو فوراں نت نہیں آپ کو عدویات لکھ کے عدویات کا ایک موز بڑا بورا بھر کے آپ کو دے دے گا یا کسی نہ کسی کمپنی کی عدویات جس کی اس کو کمیشن ملی ہوتی ہے وہ آپ کو لگا دے گا اس پر تو بیورد آج جو میں نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی عظمودہ اور اچھا نسخہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میدے میں جو آپ کے گیس اور ریا اور تبخیر پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جو آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسا بلڈ پریشر جس سے آپ کا لڑنے کو جگڑنے کو چٹچڑا پن آ جائے اور دل گبرائے جسے ہم پجامے کا دل کالا پہ جائے اس کے لیے یہ نسخہ بہت عالی چیز ہے یہ نسخہ میں نے ہزاروں لاکھوں مریضوں کو فی سبیلیلہ بتایا ہے آپ سے بھی یہ ترخواست ہے یہ فی سبیلیلہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اپنے کچن سے اپنا علاج کریں یہ نسخہ مجھے کہاں سے ملا تھا ایک بڑے مشہور بندت ہے اس کے انڈیا کے ان کی کتاب ہے کہ اپنے کچن سے اپنا علاج کریں تو یہ نسخہ میں نے وہاں سے لیا تھا اس سے تس پندرہ سال پہلے کی بات ہے دیکھیں یہ کسی سے آپ کو کوئی اچھی چیز ملے تو آپ کو حصل کرنی چاہیے یہ نسخہ میں جو ان سے ملا تھا ان کی کتاب سے میں نے پڑھا تھا اور میں نے ہزاروں مریضوں کو استعمال کر آیا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو شفاہ دیا نیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے نسخے کے اجزاء بتانے سے پہلے چھوٹی چی ترخواستے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو لوگ وٹس ایپ میں یہ ویڈیوز ہماری شیئر کرتے ہیں وہ ڈریکٹ ہمارے چینل پہ بھی آ سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ حکیم عمران کمو سیدھا ہمارا چینل آئی جئے گا وہ تو ہماری روز نہیں ہے ایک دو ویڈیوز آتی ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کیا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چینل سبسکرائب کرنے کا طریقہ کہ آپ لوگ یہ سکرین پہ آگیا ہے ریڈ بٹن ہے جو سبسکرائب کا اس پہ کلک کریں ساتھی بیل کا بٹن آئے گا اس پہ کلک کر لینا ہر ویڈیو کا سپیشل میسج آئے گا ویور چھوٹے سے اجزاء ہیں کیمرہ قریب کریں انہیں دکھا دیں خوشک دریاں اور سونف یہ دو چیزیں ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کے کچھن میں آم پڑی ہیں آپ اپنے سالن میں یوز کرتے ہیں کرنا اس کا کیا ہے آپ نے دونوں چیزیں برابر وزن لے لینا ہے سو گرام سونف سوف گرام دنیا اس کو جو مسالہ پیسنے والی جو گرینڈر ہوتی ہے اس میں پیس لیں ہاں وندستے میں کوٹلے پیس لیں مریق کر کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سنبھال لینا ہے آپ نے جار میں ایٹائٹ جار میں آدھا چمچ صبح پانی کے ساتھ آدھا چمچ رات کو پانی کے ساتھ اگر زیادہ بلیڈ پریشر کا مسئل ہے تو دوپہر کو کر سکتے ہیں آدھا چمچ کھانے والا بلیڈ پریشر کنٹرول ہوگا سب سے بڑی بازہ حازمہ درست ہوگا میدے سے گیس خارج ہوگی قبض دور ہوگی پکھانے اگر قبض کے مریض ہیں تو نیم گرم پانی سے یہ کھالیں آدھا چمچ صبح نیم گرم پانی کے ساتھ آدھا دوپہر کو نیم گرم پانی کے ساتھ آدھا رات کو نیم گرم جو قبض کے مریض ہیں جن کو قبض نہیں ہے وہاں سادھے پانی سے یوز کریں تو پرہیز وہی کرنا ہے جو آپ کو پتا بلیڈ پریشر کا نمک بلیڈ پریشر میں ہوتا ہے نمک کا یا تیز مسالہ جاد کا یا گوشت کا یعنی مجودہ طور میں تو ہر کسی کو پتا ہے نا بلیڈ پریشر کا پریز کیا تو آپ نے اس چیز کا پریز کرنا ہے پنہ سے بیس دن کے اندر آپ دیکھیں گے بغیر دوائی کے آپ کو بلیڈ پریشر نام کرنا شروع ہو جائے گا یہ انتہائی آزمودہ ہے اس کو سستہ نہ سمجھنا ہے عام نہ سمجھنا ہے عام چیزیں پتا نہیں عمل کریں گی نہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو بلیڈ پریشر ہائپر ٹینشن سے سکون آجے گا آپ سکون میں رہیں گے نیند کی کمی دور ہو جائے گی چہرہ جو بلیڈ پریشر کی ویسے سرخ رہتا ہے مطلب ایسے سینک لی کرتا رہتا ہے گرمائش نکلتی رہتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ہاتھ پاؤں تلو کے اندر جو جلن ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس نسخے کو آپ نے فی سبیلیلہ لوگوں کو بتانا ہے شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ